دیکھو ہر ایک ملک کے دوسرے کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں جب کبھی بھی کوئی آپس میں خٹاس آتی ہے تو ان کو بیٹھ کر ڈسکس کرنا چاہیے کیونکہ جی سکھوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور انہوں نے ان پر ایک ایلیگیشن لگایا کہ جو سیٹیزن نیچر صاحب او انہا دا قتل دے پچھے جڑے انہا دا راہا دا مکیہ او دا ہاتھی ہے انہا نے او دا جو آپ دیتا پہ ساتھ آئے دے پچھے کوئی ہاتھ نہیں گا اور میں سامنے دوش تے پھر دو چھان دا قدوش اپنے دینے اے ٹھیک نہیں لوگ جیڑے یا وہ ساتھ چوندے یا پہ ساتھ سامنے ہوگے کال دوسرے ملک بھی جیڑے انہاں نے بھی یہ گا راہ پدری کیتی ہے کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز جیڑے اپنے ایجیٹیجے رکھنے چاہیے دیا تے جیڑا ساچیا وہ کنیڈا نہ کوپریٹ کر کے انڈیا جیڑا ہے وہ سامنے سارا ساچے لے آوے سو سارے جنہیں بھی لائک مائنڈڈ ہے کہ وہ ہر کے چوندہ ہوندہ پہ کٹاک کسے بھی بات میں نہ ڈلے سو میں بھی چاہتا ہوں کہ جو سچ ہے لوگوں کے سامنے آنا چاہیے دیکھو بہت تو کنیڈا والے ہی بتائیں کہ کیونکہ یہ ایک تو بات ہے نا کبھی کسی کے ساتھ کوئی لگاتا ہے تو کوش نہ کوش تو ادار ہوگا پر ان کے بعد بھی جو ادار ہیں بیٹھ کے جو بات چیت کر لیں تو اچھا ہوگا دیکھو یہ پنجاب دے پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ پرواز کرتا ہے کیونکہ بہت ساری مجاوٹی جو ہے کنیڈا میں وہ پنجابی لوگوں کی ہے تو جہاں بچے ترانت جا رہے ہیں باہر کو کوئی آ رہے ہیں تو جہاں بیجا سیسٹم کے ساتھ ان کیاں بھی کسی نے لون لیا ہوا ہے کسی نے کچھ اور کیا ہوا ہے تو ان کو بھی ساروں کو جہاں افیکٹ تو کرے گی دیکھو دیکھو پرائیم نیسٹر صاحب کا اپنا پیروگٹب ہے بہت تو کیونکہ سارا انہوں نے ملک چلونا ہے دنیا میں بھی انہوں نے برطارہ کرنا ہے ان کو چاہیے کہ اس کا جو پرپر بانتا ہے کیونکہ کبھی گبے گبے اپنے بیچ بیچ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیس جاتے ہیں بہت بڑا اکنومک نقصان ہو جاتا ہے جو چاہیے ان کو بھی